بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میمونہ اور میمونہ کے رسوئی گھر میں میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شرکرمہ کی ریسی پی آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک اور آج ہم یہ شرکرمہ بہت ہی مزیدار بنائیں گے سب کا اپنا اپنا تاریخہ ہوتا ہے تو چلیے ریسی پی شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ڈرائی فروٹس لے لیں گے کر سکتے ہوں یہاں پر ہم بہت کم کانٹیٹی میں بنا رہی ہوں میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے اسی لیے میں نے بہت تھوڑا تھوڑا ڈرائی فروٹ لی ہوں سب چیزیں میں نے دو دو ٹیبل اسپون بھر کر اتنی لی ہوں اس میں ہم نے کشمیش کاجو بادام چیرونجی اور ہم نے خجور کو اس طرح لمبائی میں کٹ کر لیے ہیں پستہ بھی ہم نے باری کٹ کر لیے ہیں یہ گھر کا بنایا ہوا ملک میڈ ہے یہ ہم نے لے لیے ایک کٹوری اور ہمیں سیوئیاں لگیں گی تو یہ ہم نے سیوئیاں کا پاکٹ لے لیے ہیں اس میں سے ہمیں جتنا ڈالنا ہے ہم تھوڑا سا ہی ڈالیں گے اور یہ ایسنس ہے یہ بالکل آپشنل ہے اس کی جگہ آپ الائچی بھی ڈال سکتے ہو اور یہ دیسی گھی ہے دیسی گھی میں شرکرما بہت ہی مزیدار بنتا ہے دودھ ہم نے آدھا لیٹر سے زیادہ لیے ہیں خرید تین پہ اتنا دودھ ہے یہ اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ یہ آدھا رہ جائیں ہمیں دودھ کو اچھی طرح سے پکانا ہے تو دودھ ہم سائیڈ میں پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور جو بھی ملائی اس میں آئیں گی سائیڈ سے اوپر ہم وہ اسی میں ڈال دیں گے دودھ ہمارا پکتا ہے تک تک ہم ڈرائی فروٹ کو فرائے کر لیں گے تو یہاں پر میں ایک ٹیبل اسپون بھر کر دیسی گھی ڈال رہے ہوں اب ہم اس میں یہ سب ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے اور اسے ہم ہلکا سا فرائے کریں گے زیادہ ہمیں اسے جھلانا نہیں ہے بس اتنا کہ یہ اچھے سے چٹک جائیں اور ہماری جو کشمیشیں پھول جائیں تو یہ دیکھیں کشمیش بھی پھول گئی ہے اور بہت اچھی سی خوشب آ رہی ہے ڈرائی فروٹ بہت اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال دیں گے اور اب جو گھی بچ گیا ہے اسی گھی میں ہم یہ سیوائیوں کو فرائے کر لیں گے تو ہم نے یہ تھوڑی سی اس میں سے سیوائی لی ہے اب ہم اسے توڑ دیں گے ہاتھ سے اور اب ہم اسے بھی فرائے کر لیں گے ہم اس میں بھی آدھر ٹیبل اسپون اتنا گھی اور ڈال دیں گے تاکہ اچھی سی کرسپی سی ہو جائیں تو یہاں دیکھیں سیوائی ابھی ہماری اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اب ہم یہاں پر دودھ چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دودھ ہمارا اچھا بوئل ہو گیا ہے اور پکتے ہوئے یہ آدھر ہے گیا تو اب ہم اس میں میلک میٹ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور تین سے چار منٹ اسی طرح سے پکنے دیں گے جب یہ اچھی طرح سے پک جائے گا تو ہم یہاں پر اب یہ جو ڈرائے فروٹس ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اسے اور پکنے کے لیے رکھ دیں گے پاس سے چھے منٹ تک شروع کرما ہم جتنا زیادہ پکائے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اور ہم اسے بلکل لو فلم پر ہی پکائیں گے تو یہاں پر یہ پاس سے چھے منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں شکر ڈالیں گے شکر ہاں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال رہے ہیں اسی لیے کہ میلک میٹ بھی اچھا میٹھا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر تین ٹیبل اسپون بھر کر شکر ڈالی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شکر ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اسے لو فلم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر ہم اس میں آپ سیوے ڈال دیں گے سیوے ڈالنے کے بعد ہم اسے دس منٹ کے لیے لو فلم پر رکھیں گے کہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اور گاڑا ہو جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے پک رہا ہے اس کے بعد میں صرف اس میں ایک لیے ایک ایک ایسنس ڈال رہی ہوں یہ بلکل آپشنل ہے آپ چاہے تو الائی چیز میں ڈال سکتے ہیں تو یہ ریکھیں بلکل لو فلم پر یہ دس منٹ تک پکتا رہا اور بہت ہی مزیدار ہمارا شرکرمہ بن کا تیار ہوا ہے تو آپ کو شرکرمہ کی ریسپی کیسے لگی مجھے کامنٹ باکس میں بتانا ریسپی پسند آئے تو پلس لائک کر دیجئے میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے سسکرائب نہیں کرو گے تو آپ مجھ سے ملو گے کیسے یہ بہت ہی مزیدار اور لذیر شرکرمہ بنا ہے آپ بھی اسے انجائی کیجئے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک پھر ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ